موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین جی نمیر صاحب اس میں ڈیفنیٹلی ایف بی آر کے نمائندے ہر سطح پہ ہوں گے اوجستہ کی وہ کمیٹیاں ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو میں ان کمیٹیوں کے حوالے سے بڑا پور امید ہوں کہ اگر جو معاہدہ ہوا ہے اوجستہ یہ کمیٹیاں تشکیل دی جا رہے ہیں اگر اس کی روح کے مطابق کام ہو روح کے مطابق سپرٹ کے مطابق تو اس سے لا معالی جو ہے یہ ایک نئے کلچر کا ٹیکس کلچر کا آغاز ہوگا ایک نئی بگننگ ہوگی اس ملک کے اندر اور اگر یہ کاغذی کاروائی ہوگی تو پھر تو جہاں ہم کھنے ہم ہی ہوں گے شاید دو قدم آگے جاتے ہیں تو پھر چار قدم پیچھے آ جائیں گے تو کمیٹیوں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے دوسری بات آپ نے کی ہے سیلز ٹیکس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے تو تاجت تو دس فیصد بھی نہیں ہے سیلز ٹیکس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ تو اس وقت آپ کا منفیکچرز ہیں وہ آپ کے امپورٹرز ہیں یا امپورٹرز کے بعد وہ آپ کے جو بڑے ڈسٹریبیوٹرز یا ہول سیلزرز ہیں ڈیلرز ٹائپ لوگ تاجر تو ہیں ہی نہیں ریجسٹرڈ سیلز ٹیکس کے اندر اور جو ہمارے ملک کے اندر جو پریویلنگ سیلز ٹیکس کا نظام ہے اس میں تاجروں کو ریجسٹرڈ ہونے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے انہوں نے دینا ہی نہیں ہے سیلز ٹیکس سیلز ٹیکس تو سارا آپ کا سور سے کٹ لیا جاتا ہے جب آپ مال خریدتے ہیں تو اس کے بعد اس وقت آپ سترہ فیصد سیلز ٹیکس جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیٹیل اپنی شاپ پر جو مال فروخت کرتے ہیں اور اس پر جو سترہ فیصد ٹیکس کا حق سے وصول کرتے ہیں وہ تو وہ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ نے اپنے مال کے خرید دینے کے وقت پہلے ادا اپنی جیب سے کر دیا ہوتا ہے اپنے کسٹمر کے بھی آپ پہ ہمارے ملکہ جو سیلز ٹیکس کا نظام ہے نا وہ تو پھر تو اس پر تاجنوں کو ضرورت ہے سیلز ٹیکس کے اندر ریجسٹرڈ ہونے کی اثر ویس کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں غیر ضروری پریکٹس ہے اور یہ غیر ضروری ڈاکومنٹیشن تھی جس کو انہوں نے مانا ہے اور انہوں نے اس کا یہی طریقہ نکالا ہے کہ جی اپنا ٹیئر ون ایک بنایا گیا ہے اور ٹیئر ون کے اندر چھے لکھ روپے سلانہ بجنی کا بل جو تھا اس کو بارہ کیا گیا اور اس طرح جو آپ کی جو شاپس ہیں جسے آپ چین سٹورز کہتے ہیں جو ارگنائز سیکٹر ہے ریٹیل سیکٹر میں تو وہ زیادہ ارگنائز سیکٹر ہے تو وہ سیلز سیکس کے لئے ریجسٹرڈ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقیوں کوئی ہونے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے جی جی منطق تو کافی ان چیزوں میں شرائط لکھیں گے جنب یہ ہم مشکلات ہوں گی عام بندے کو ہم نے سمجھانا دیکھیں پرابلم بتا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل پرابلم کیا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ سارا نظام جو ایک transition period سے گزر رہا ہے جی جی ابھی چیزوں کی سمجھ نہ ای بی آر کو خود ہے جی جی نہ وہ سمجھا پا رہے ہیں اور نہ دکانداروں کو وہ ٹھیک چیز سمجھ آ رہی ہے جب تک تجربہ نہیں ہوگا یہ جب تک چلے گا نہیں نظام جب تک ہوگا نہیں تو تب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے consequences اصل میں ہیں کیا consequences ضرور ہوں گے ظاہر ہے ایک نئی چیز آئے گی نئی چیز کو adopt کرنے میں سب سے پہلا مرلا تو یہ ہے کہ جس دکان پر یہ لگنا ہے اس دکان کو جو ہے وہ اپنا ہر وقت اپنے کمپیوٹر کو on رکھنا ہے اس سے بجری دینی ہے دیکھیں نا سب سے پہلا عملی پرابلم یہ ہے اسے UPS بھی اپنا ہر وقت جو ہے نا جی وہ update رکھنا ہے اگر وہ UPS اس کی batteries بھی ٹھیک نہیں ہیں بجری جائے گی یا اسے generator اس کا نہیں چلے گا تو وہ تو سسٹم بندگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگلا تو یہ سوال ہے نا پھر دوسری دوسرا جو بڑا important سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم لگ جاتا ہے تو لگنے کے بعد جو ہے نا جی اس نے اپنی invices کاٹ نہیں ہے اب وہ invices جو ہیں جی وہ انہوں نے process ہونا ہے through FBR کے سسٹم کے ساتھ اگر FBR کا سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے اگلا سوال یہ ہے کیونکہ آپ نے جگہ دے کہ یہ سالہ سال بٹھا رہتا ہے جب آپ return جمع کراتے ہیں کوئی آپ نے amnesty scheme میں return جمع کرانی ہو amnesty scheme میں آپ نے وہ system بیٹھ جاتا ہے اب وہ گاہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے point of sale پہ کھڑا ہے میں نے دو شرٹیں خرید لی ہیں لہذا مجھے bill دو اب وہ bill بنا رہا ہے وہ bill بن ہی نہیں رہا وہ bill نکل ہی نہیں رہا وہ invices جنیٹی نہیں ہو رہی وہ system FBR کا بیٹھ گیا ہے تو وہ دکان دائے تو دکان چھوڑ کے چلا جائے گا اب تیسری بات یہ ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک ازار مربع فٹ کی دکان ہے اور دوسری جو ہے وہ پوائنسو جو ہے نا جی مربع فٹ کی دکان ہے اب ازار فٹ والے پر تو آپ نے لگا دیا point of sale system ٹھیک ہے نا جی اب پوائنسو والے پر تو نہیں لگا ہوا اب ازار فٹ والا ٹیکس پورا دے رہا ہے پوائنسو والا جو ہے نا جی وہ پورا ٹیکس نہیں دے رہا اس پر راش بھی زیادہ ہے اب وہ راش سارا چلا جائے گا ادھر ٹھیک ہے کہ وہ لوگ کہیں گے جی کہ یہ تو سستہ دے رہا ہے وہ اپنا ریڈ گر آ دے گا تو یہ ایک انہیلڈی کمپیٹیشن جو ہے وہ بھی آپس میں پیدا ہو جائے گا پھر آخری بات جو ہے کہ جب آپ point of sale پہ جا کے خریداری کریں گے تو ظاہر ہے آپ اپنی شناس بھی بتائیں گے ایز ایک کسٹمر جب آپ اپنی شناس بتائیں گے تو آپ بھی ریکارڈ پہ آ جائیں گے تو آپ کی بھی یہ کوشش ہوگی ایز ایک کسٹمر کہ میں اس point of sale پہ میں نہ جاؤں میں کہیں دوسری جگہ سے سامان لے لوں اس وقت وہ پھر اس بندے کی جس کا وہ سسٹم لگا ہوگا اس کی جو سیلز ہیں وہ ڈراؤپ ہو جائیں گی اس کا کاروبار متاثر ہو جائے گا اس کے بڑے انپلیکیشنز ہیں اس کے بڑے کانسیکوینسز ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ہوں گے اب دیکھیں نا ان کے سسٹم کے اندر ہی کوئی اکاونٹنگ پرابلم آ جاتی ہے وہ کچھ کا کچھ نکال دیتا ہے کچھ کا کچھ ٹیکس بنا دیتا ہے کچھ کی کچھ input کر دیتا ہے کچھ کی کچھ output ہو جاتی ہے تو یہ تو جب تک کوئی چیز چلے گی نہیں اس کی عملی صورت سامنے آئے گی نہیں تو اس سے پہلے قبل اس وقت ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے سکیں ہاں ضرور نظر آ رہا ہے کہ نئی چیز ہے پرابلم آئے گی اور جو ہمارا اداراتی حال ہے اور جو ہمارا مطلب کہ سسٹم چڑھ رہا ہے ملک کا آپ کو پتا ہے تو اس میں کوئی اتنا آسان نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کو کرنا دیکھنا ایک perception تو ہے نا یہاں پہ ہم وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے وہ withholding سورت ہم perception تو یہاں پر یہ بھی تھی نا کہ یہاں پر تین سو ارب روپےہ نوہا شریف کھا گیا ہے perception یہ بھی تھی وہ باہر چلا گیا ہے یہاں بنا کرپشن ہوتی ہے اتنے دس ارب بیس ارب روپے کی روز کی کرپشن ہوتی ہے perception یہ بھی تھی تو سال پورا ہو گیا وہ perception بچ گیا ہے perception یہ بھی ہے کہ سیاست دان سارے چور ہیں سب جو ہے نا جی ایک روپیہ بنامدنی سیاست دانوں سے ہو سکا perception اس بلک میں ایسے ہی ہوتی ہیں دو نمبر perception ہیں ساری یہاں پہ پیسے کی وصولی کے لیے اخراجات تو ہو رہے ہیں وہ اخراجات کی نہیں بات بات یہ دیکھیں جی آپ perception کو چھوڑیں perception بنائی جاتی ہے حقیقی مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے نا جی perception بنا دی جاتی ہے کہ عوام کی توجہ جو ہے نا جی وہ کسی اور طرف divert کر دی جائے ہم سارے برابر کے چور ہیں جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پڑھ رہا ہے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کی تاجر برادری اس automation کے طرف جانے کے لیے تیار ہے یار دیکھیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ تیار ہے یا نہیں تیار میں تو کہہ رہا ہوں اس بات پر تو اتجاج کیا ہونا ہے اتجاج تو جن باتوں پر رونا تا ہو گیا ابھی تو اور باتیں پیدا ہوں گی اور اگر کوئی ایسا complicated system آ جاتا ہے جس سے تاجر پریشان ہوگا تو کیوں نہیں اتجاج ہوگا اتجاج جل ہو جائے گا خواہ صاحب sale tax کو حکومت ختم کر کے value added tax کی طرف لانا چاہتی ہے ان سے کیا تبدیلیں آئیں گی دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں نائم بھائی کی ایک بات سے تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا perception ایک ایسی چیز ہے جسے بنا رہا ہے میڈیا اب آپ نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب نے 300 ارب روپے کی corruption کی ہے جب وہ پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں آپ ان سے صرف 7 ارب روپے کا shorty bond month یعنی 300 ارب minus 7 ارب باقی سب جھوٹ تھا نہیں تو پھر 50 ارب ایک اسٹام دیتے ہیں وہ 7 ارب بھی نہیں دیتے ہیں سن لے نا پچاس ارب روپے آپ کے موں پہ مار کے چلے جاتے ہیں یعنی 300 ارب minus 7 ارب باقی سب جھوٹ تھا یعنی یہ عوام کو بے فکر پنا رہے ہیں یہ کیا perception ہے یعنی یہ میڈیا کیا رول پیدا کر رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں میں کراچی چیمبر آف کومس میں انوائٹڈ تھا کہیں پہ تو انہوں نے کہا جی خرشید شاہ صاحب پہ جتنی corruption کا والدام لگا رہے ہیں اتنا تو سندھ کا بجٹ نہیں ہے یعنی سکھر میں رہنے والا ایک عاظمی کتنی corruption کر لے گا ستر کروڑ کی سو کروڑ کی پچاس کروڑ کی اس پہ پانچ سو ارب روپے کی آپ perception بنا لیتے ہیں یہ پانچ سو ارب دی corruption کر دی انہیں یہ perception جو ہے نا جب تک ہم یہ میڈیا کا trial نہیں کریں گے جو لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں میڈیا پر پاس جو چیز آتی ہے تو سنو سنو لینا یعنی دیکھیں خبر کی صداقت بھی آپ کی ذمہ داری ہے نمبر دو نیب والوں سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یار یہ جو جو تم فیک لادو شمار دیتے ہو یہ کیوں دیتے ہو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ ایوبی صاحب سمجھ نہیں رہے بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کہتے ہیں اتنی corruption ہوئی اتنی corruption ہوئی دو سال ایک مندے کو آپ نے جیل میں رکھا اس سے برامت کیا کیا پچاس رویگا سٹامپے پر اب آگے بات آپ کی ویٹ اور سیل ٹیکس میں فرق کیا ہے ویٹ یہ ہوتا ہے کہ اب single stage ٹیکس ہے جو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مثلا میں نے ایک رکسونا صاحبن خریدہ جب رکسونا صاحبن بھک رہا ہوتا ہے اس کے اوپر price میں لکھتا ہے سترہ پرسنٹ ٹیکس ٹیکس تو ان سے انہوں نے اسی کو ایک وصول کر لیا جب انہوں نے وہ product خرید گیا آگے بیچنی یہ جو سترہ پرسنٹ ہے وہ تو input adjustment آنی ہے اب آپ اس complication کو ختم کریں اور اس کو کس طرف lay to rest کریں کہ آپ کو یہ refund بنی ہی نہ اس کا طریقہ کیا ہے single state tax کرتے ہیں manufacturer نے 3% دینا ہے distributor نے 3% دینا ہے 3% retailer نے دینا ہے اور 3% end consumer سے لینا ہے یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں اس پروگرام میں کوئی قانون نہیں بل جائے گا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ویٹ کیا ہے کہ اس میں input tax نہیں ہوگا ٹھیک ہے ختم جو tax لے لیا وہی tax full and final ہے اس کی واپسی کوئی نہیں یہ جو fbr میں ایک رشوت کا بزار گرم ہے اس کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ refund ہونے ہی نہیں چاہیے جی جی refund جو ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے وہ سرے سے نہیں بننے نہیں چاہیے دیکھیں ایک تاجر کا سارے کا سارا سرمایہ اب refundوں میں stock کر دیتے ہیں جب وہ سرمایہ وہ اپنا واپس مانگتا ہے refund مانگتا ہے وہ ملتے ہیں اب اسے پندرہ پرسنٹ ڈشوت مانگتے ہیں نہیں تو وہ بچارہ بیٹھا رہتا ہے وہ کاروبار کس سے کرے گا جی جی کاروبار سرمایے سے ہونا ہے نا جی جی میں نے ایک چیز خرید دی بیچی اب جب بیچنے کے بعد میں نے اس میں سترہ پرسنٹ trail tax refund مانگا شاید میرا profit تین یا چار پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں refund کے زمرے میں میرا سترہ پرسنٹ input tax روک لیا جاتا ہے تو کاروبار کیسے چلے گا دو تین باریوں میں کاروبار ختم ہو جاتا ہے سرمایہ بالکل come to an end اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے ویٹ آپ نے refund بنانا ہی نہیں جو کاروباری کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے دن اس کی cost کیا ہے جو sale tax اس نے consumer سے لینا ہے وہ کیا ہے نہ input کا نظام ہونا چاہیے نہ output کا نظام ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے ہم پھر حکومت کی جو سمت ہے وہ درست ہے وہ سمت ویٹ کی طرف یہ چلے جائیں تو یہ need of the hour ہے کیونکہ ہم یہ refundوں کے چکروں سے نکلنا پڑے گا ہمیں جی جی اگر ہم نے اس سمت کو صحیح کرنا ہے تاجر کا انصلہ جیتنا ہے ابھی اب شبردہدی کی statement پڑھیں جی جی وہ کیا روز statement دے رہا ہے خوش صاحب میں break سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں بات کو یہاں سے continue رکھیں گے ناظرین چھوٹے سکھ مرشل break مرسات رہی ہے